پرمیشور کی اپستتی میں آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے میں پرمیشور کا دھنیوار دیتی ہوں کہ انہوں نے ہمیں ایک اور موقع دیا تاکہ ہم ایک ساتھ مل کے پرمیشور کے وچن میں سے آرادھنا کے بارے میں کچھ سیکھ پائیں آج ہم سیکھنے جا رہی ہیں کہ پرمیشور کو ہماری آرادھنا کی آوشکتہ کیوں ہے پرمیشور نے سوال میں بہت سارے سوردوتوں کو بنایا اور ان سارے سوردوتوں میں سے انہوں نے کچھ مکھے سوردوت بھی بنایا کچھ مکھے کاریوں کے لئے ان میں سے ایک تھا لوسیفر جس کو پرمیشور نے ایک بہت ہی سپیشل پلیس دی اور وہ سپیشل پلیس دی ایک آرادھک کے روک میں لوسیفر کے بارے میں آپ پڑھ سکتے ہیں یہی چکیل چپٹر 28 اور ورس 12-19 تک میں آپ کے سامنے اس میں سے کچھ پدوں کو پڑھوں گی وہاں لکھا ہوا ہے پرمیشور یہوہ یوں کہتا ہے تو تو اتم سے بھی اتم ہے تو بودھی سے بھرپور اور سروانگ سندر ہے تو پرمیشور کی ادن نامک باری میں تھا تیرے پاس آبوشن، مانک، پدنراغ، ہیرہ، فیروزہ سلیمانی مڑی، یشب، نیل مڑی، مرکر اور لال سب بھاتی کے مڑی اور سونی کے پیراغے تھے تیرے ڈف اور باسلیا تجھی میں بنائی گئی تھی جس دن تُو سرجہ گیا تھا اُس دن بے بھی تیار کی گئی تھی تُو چھانے والا ابھیشکت کروپ تھا میں نے تجھے ایسا ٹھہرایا کہ تُو پرمیشور کے پویتر پروت پر رہتا تھا تُو آب سری کے چمکنے والے مڑیوں کے بیچ چلتا پھرتا تھا پرمیشور نے لوسیفر کو بہت ہی سندر بنایا تھا سب سے سپیشل بات یہ ہے کہ پرمیشور نے اُس کے اندر انسٹرومنٹس کو رکھا تھا اُس کو ایک آرادھک کے روپ میں پرمیشور نے ایک بہت ہی سپیشل پلیس دی تھی پر اُس نے ایسا کیا کیا کہ وہ سپیشل پلیس اُس نے کھو دی اگر ہم پڑھیں یشایہ چاپٹر فورٹین ان ورز ٹویل ٹو ففٹین وہاں لکھا ہوا ہے یہ بھور کی چمکنے والے تاری تُو کیسے آکاش سے گر پڑا ہے تُو تو جاتی جاتی کو ہرا دیتا تھا تُو اب کیسے کٹ کر بھومی پر گرائیا گیا ہے تُو من میں کہتا تو تھا میں سورگ پر چڑھوں گا میں اپنے سیہاسن کو ایشور کے تارگن سے ادھک اونچا کروں گا اور اُتتر دشا کی چھوڑ پر سبھا کے پروت پر ویراجوں گا میں میگھوں سے بھی اونچے اونچے ستھانوں کے اوپر چڑھوں گا میں پرم پردھان کی تُللے ہو جاؤں گا پرنتو تُو ادھلوک میں اُس گڑھے کی تہے تک اُتارا جائے گا لوسیفر جو کی پہلا آرادت تھا وہ اپنے پاپ اور گھمن کے کارن گرائیا گیا کیونکہ وہ پرمیشن کے تُللے ہونا چاہتا تھا اُس کے اندر ایک گھمن آ گیا تھا کیونکہ اُس کو پتا تھا کہ پرمیشن نے اُسے کتنا سندر بنایا اُس کے اندر کتنی ساری چیزیں رکھی ہیں اس لئے وہ گھمن اُس کے اندر آیا اور اپنے گھمن کے کارن اپنے پاپ کے کارن وہ گرائیا گیا تو جو جگہ پرمیشن نے اُس کو دی تھی وہ ارادھنا کی جگہ ایک ارادھک کی جگہ پرمیشن نے جو اُس کو دی تھی وہ جگہ اُس کے گرانے کے بعد کھالی ہو گئے اُس جگہ کو اُس کھالی ستھان کو بھرنے کے لئے پرمیشن نے ایسا کیا کیا وہ ہم دیکھتے ہیں اُتپتی چیپٹر ٹو آن ورز سیون میں ہمیں اپنے سوروپ میں اپنی سمانتہ میں بنایا اپنا شواس ہمارے اندر پھوک دیا اور ہمیں اُس جگہ پہ کھڑا کیا اُس سپیشل پلیس پہ کھڑا کیا جہاں سے ہم پرمیشن کی ارادھنا نرانتر کرتے رہے تو کہہ سکتے ہیں کہ پرمیشن نے ہماری رچنا اپنی ارادھنا کے لئے کی تاکہ ہم اُس جگہ کو بھر سکیں اور پرمیشن کی ارادھنا پرمیشن کی ستوتی نرانتر کرتے رہے ہلیلویا کتنی عدبت بات ہے اور کتنا سپیشل فیل ہوتا ہے کہ پرمیشن نے وہ سپیشل پلیس جو اُس سردود کو دی تھی جس کو پرمیشن نے اتنا خوبصورت بنایا تھا وہ جگہ وہ سپیشل پلیس پرمیشن نے ہمیں دی تو سوچئے کہ آپ اور میں کتنے سپیشل ہیں پرمیشن کی نظروں میں کہ انہوں نے وہ جگہ ہمیں دی ہے اگر آپ پرمیشن سے دور جا چکے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ آپ کے جیون کا کوئی لکش نہیں ہے تو آج اپنے کمروں میں جائیے اپنے دواروں کو بند کریے اور پرمیشن کے سامنے اپنے گھٹنوں کو ٹیکیے اور پرمیشن کی ارادنا کرنا سٹارٹ کریں آپ کو پرمیشن نے رچہ کی اس لیے ہے کہ آپ پرمیشن کی ارادنا کریں ان کو دھننے کہیں ان کی ستوتی کریں ان کا گڑانو بات کریں یشایہ چاپٹر 49 ان ورس ون میں لکھا ہوا ہے ہے دیپوں میری اور کان لگا کر سنو ہے دور دور کے راجیوں کے لوگوں دھیان لگا کر میری سنو یہوہ نے مجھے گرب ہی میں سے بلائیا جب میں ماتا کے پیٹ میں تھا تب ہی اس نے میرا نام بتایا ایک آرادک کے روک پرمیشن نے آپ کی رچنا کر لیا ہالیلویا لکھا ہوا ہے یشایہ چاپٹر 43 ورس 21 میں کہ اس پرجا کو میں نے اپنے لیے بنایا ہے کہ وہ میرا گڑانو بات کریں ایمین تو دھنیواد دیجئے پرمیشن کا کہ انہوں نے اتنی سپیشل پلیس آپ کو اور مجھے دی ہے آئیے اور پرمیشن کی ارادنا کیجئے پرمیشن کے ساتھ سمیں بٹائیے اور پرمیشن آپ کو اپنے آنند سے اپنی شانتی سے اپنی اپسٹتی سے بھر دیں گے اور آپ کے بندھنوں سے آپ آزاد ہو جائیں گے ہالیلویا پرمیشن کی سوٹی ہو اور پرمیشن کو دھنیواد دیجئے کہ انہوں نے ہمیں ایک آرادک بنایا ہے ہالیلویا گردیسیم ٹھیک ٹھیک موسیقی ٹھیک موسیقی ٹھیک موسیقی موسیقی